اس وقت ہم تیس ہزاری کوٹ میں ٹھیک اس جگہ پر موجود ہیں جہاں پر پولس کرمی اور وکیلوں کے بیچ چھڑپ ہوئی اور اس کے بعد یہ پورا واقعہ سامنے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وکیلوں نے یہاں پر موجود جو گاڑیاں ہیں ان کو نشانہ بنایا ان کو آگ کے حوالے کر دیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پوری طریقے سے گاڑیوں کو جس طریقے سے آگ کے حوالے کیا گیا ہے وہ ترشاہت آئے کہ آج کوٹ کے اندر کیا ہوا اور صرف گاڑیوں کو حاق کے حوالے نہیں کیا گیا اس کے علاوہ پولس کی جو وہان ہے ان کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے تمام گاڑیوں کے ششے توڑ دے گئی ہیں اور یہ گاڑیوں کے جو ششے توڑے گئی ہیں یہ وہ گاڑیاں ہیں جو کہیں نہ کہیں پولس کرمی جو کوٹ سے تیہار جیل کے اندر لے جاتے ہیں کیاڑیوں کو ان کے لئے استعمال ہوتی ہے ایک دوسری گاڑی یہاں پر موجود ہے جہاں پر کیاڑیوں کو تیہار جیل لے جائے جا رہا ہے اور ان گاڑیوں کے ششے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تیس ہزاری کوٹ کے اندر جو یہ وکیلوں کے ساتھ جو باتچیت ہے وہ چل لائی ہے تمام جو پولس صدیقاری ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور پولس کا ایک بھاری جماوڑا اس وقت تیس ہزاری کوٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ موجود ہے تاکہ اس تتی کو کسی بھی طریقے سے نینتر میں رکھا جا سکے تو اس کے مدنظر یہاں پر ابھی اس وقت پولس کرمیوں کی بھاری موجودگی ابھی آپ کوٹ پولیسر کے اندر دیکھ سکتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ اپنے آپ میں جو کچھ آج ہوا وہ کوٹ کے اندر درباگے پون تھا اور کانون کے جو رکھشک ہیں اور جو کانون کے جانکار ہیں ان کے بیچ جو تیکھی نوک جوک ہوئی اس کے بعد کوٹ کی جو مریادہ ہے وہ تار تار ہو گئی ہے بہرحال وکیل نراج ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ چار نومبر سے ہڑتال پر جا رہے ہیں لیکن سوال یہ کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اور اس طرح کی گھٹناوں پر اگر لگام لگے تو لگے کیسے تیس ہزاری کوٹ کے اندر سے ویڈی جنلیس امید کے ساتھ ارون سنگھ نیو جنیشن ڈلی